ڈیوز میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ عبرال اکرم اتر پردیش میں اس سمین اگر نکائی چناؤ کھولے کر راجنیتی کا روپ سے اگر دیکھا جائے تو تمام سیاسی دل جو ہے وہ اپنے اپنے منصوبے کے تحت بین بازی بھی کر رہے ہیں اور لگتار جنتہ کو اپنے پکش میں سادنے کا پریاس بھی کیا جا رہا ہے لیکن اس بیچ اکھلیش آدم نے جو ایک بڑا دعاو چلا ہے دراصل اس سے بھارتی جنتہ پارٹی کی سیاسی مشکلیں پیدا ہونی لگ بھر تیہ مانی جا رہی ہے اور ساتھی یہ بھی کہا جا رہا کہ پردیش میں جن متوں کو لے کر کے اس وقت بیجے پی ورسز سماج چواتی پارٹی ہو رہا ہے زیادہ سی بات ہے کہ اس کا سیدھے طور پر جنتہ پر بھی پربھاؤ پڑ رہا ہے اور جو راجنیتی ڈھٹنا کرم آپ اس دیکھ رہے ہیں اس کا بھارتی جنتہ پارٹی فائدہ اٹھانا چاہ رہی ہے اور اس کو لے کر کے وپکشی کے میں کے کئی بڑے نیتاؤں نے سیدھے طور پر آروک بھی لگائے ہیں اور یہ کہا ہے کہ جان بوجھ کر ستہ میں بیٹھے لوگ اس طریقے کے گھٹنا کو انجام دلواتے ہیں اور پھر اس پر بھرپور طریقے سے راجنیتی بھی کی جاتی ہے اب اس پورے معاملے پر جو اوبیسی آریکشن کو لے کر کے کوٹ کا آدیش آتا ہے اور کوٹ کے اندردیش کے بات جس طریقے سے اکھلیش یادب اس پورے مدے کو لپکتے ہیں اور پھر اس کے بعد لگاتار اس پر بیان بازے کرتے ہیں کیونکہ ان کا جو ووٹ بینک ہے پارٹیکولر ووٹ بینک اگر بات کی جائے تو وہ اسی طریقے کے اور ضائع سی بات ہے کہ اگر او بھی سی آریکشن والے مدے پر وہ بیان دیں گے تو اس کا کہیں کہ ان کو راجنیتی قلاب ملے گا اور یہی وجہ ہے کہ اکھلیش یادب اس پورے مدے پر تب سے بات کریں اب تک کی تو وہ کوئی نہ کوئی بیان دیتے رہتے لیکن اس سمیں جبکہ چناؤ نزدیک ہیں ووٹ پڑھنے والے ہیں اور اس سے پہلے پھر سے یہ ایک بڑی مانگ کا دھوڑانا سرکار کے خلاف یا کوٹ کے فیصلے کے جو ہے آدیش کے بعد اس طریقے کی باتیں جو کی جا رہی ہے اکھلیش آدب کے دوارہ اس سے بی جے پی کو اب کہیں نہ کہیں اس پر اپنا پکش رکھنا ہی ہوگا اور اگر ان کا پکش کے خلاف ہوتا ہے تو اس کا راج نیتک نقصان اور نفع دونوں ہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ پارٹیوں کو جھیلنا پڑھ سکتا ہے اس خاص ریپورٹ میں بس اتنا ہی دیکھتے رہے تازہ ترین خبروں کے لیے نکشنال نیوز کو دھنیواز